اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حضور کے پاس آیا صحابی تھے وہ دہات کے رہنے والے تھے حضور کے بارگامہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن حساب کون لے گا اللہ یا آپ حضور نے فرمایا کیا بات کرتے ہو اور قیامت کا دن ہوگا اور حساب میں ایسا نہیں ہو سکتا حساب اللہ ہی لے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو جو تمہارا مالی کا حقیقی ہے جس نے تم سے یہ کہا صرف لائف عبادت میں ہی ہوں وہ ہی حساب لے گا تم پہ اس کا قرضہ ہے عبادت تو حضور نے فرمایا وہ ہی حساب لے گا کہا کہ بس یہی سوال تھا اس کا جواب مل گیا قیامت کے دن اللہ حساب لے گا تو اس نے کہا پھر تو پھر نجات یہ جنت میں جاکل ہونا ہی ہے تو حضور اس کی بات سن کے جو ہے ایک دم رونے لگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں حضور نے فرمایا یہ شخص بات ایسی کر گیا رونے لگے پھر بات کو مسکرانے لگے تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے ہیں تیب کیوں مسکرانے لگے ہیں حضور نے فرمایا اس بندے کی بات میں بڑی تاجب بری بات کر گیا ہے جو شخص دانشور ہوگا اقل مند ہوگا وہی سمجھ سکتا اس کی بات میں سمجھ گیا یہ بات کہاں کر رہا ہے اس نے سوالی ایسا کر دیا تو حضور نے فرمایا یہ شخص نجات پا گیا کیونکہ اس کی میں نے جملوں کو دیکھ لی اس کے الفاظوں کو دیکھ لی یہ کہتا کہ مجھے کسی دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے اگر دنیا والا حساب لے کر تو پکڑ ہو جائے گی حساب وہ لے رہا ہے جو اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ بندے کو تکلیف ہی نہیں دینا چاہتا اور اس نے بندے سے یہ کہا اگر تمہیں پریشانی میں ہمیں مبتلا کیا ہے تو تم تکلیف میں ہو تو تم غم نہ کرو اس پریشانی کے بعد ہم نے تمہارے لئے آسانی کے راستے پھر رہا تو اللہ کے رسول نے فرما یہ بندہ نجات پا گیا کیونکہ اس لئے اس نے بات ہی ایسی کی ہے کہ اس کا جو توقع اور جو بھروسہ ہے وہ اللہ پہ اتنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بھولا کے کہا کہ اگر اللہ حساب لے گا تو میں جنت میں جاؤں گا مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تو حضور نے فرما یہ شخص نجات پا گیا اور تین بار حضور نے یہی بات کہی تو حضور نے امت کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بندے کو جب بھروسہ ہوتا ہے اس کی ذات پہ توقع ہوتا ہے تو اللہ ایک نیکی کو بھی پسند کر لیتا ہے